اب کل منتری جی کا بیٹا پلس کے سامنے خود پیش ہوگا یا سرنڈر کر دے گا اور وہ بھی سیدھے عدالت میں اس دستگ پر ہماری نظر بنی رہے گی اور آئیے اب بات کرتے ہیں لکھنپور میں گروہ رجمنپری کے خائب ہوئے آروپی بیٹے آشیش کو لیتی ہوتی راجنیت کے کانگریس کے محسوس جیف پرینکا گانتھی کی بانگ ہے کہ جب تک جانچ پوری نہ ہو جائے منتری عجیمشہ کو استیفہ دے دینا چاہیے بی جی پی جواب دیتی ہے کہ راجنیت نہ ہو جانچ نشبک شہ ہوگی میں پردان منتری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ اس دیش کی جنتہ کو کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں کیسا سندیش جا رہا ہے اس پورے حادثے کے بعد جو آپ کی سرکار یہاں کی اتر پردیش کی بھاج اپا سرکار یوگی عدیتینات جی آپ یہاں آئے لکھنوں آپ نے اس ایک شبد نہیں بولا اس پر آپ نے اتنا بھی نہیں کہا کہ انیائے ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا اتنا بھی نہیں کہا اس گھٹنا کو ہم چناؤ کے درشتی سے نہ دیکھیں مانفتہ کے درشتی سے بھی یہ دگدائی گھٹنا ہے اور ہم آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیکش کے روپ میں آج صبحے مجھے جانکاری ملی ہے یوگی جی بھی آئے تھے لاؤ ویل تیک ایٹس اون کورس اور نو بڈی از اب آو لاؤ یہ سپشت ہے ہم نے اس ایسائیٹی گھٹیت کی ہے پروفیشنلی سائنٹیفکلی بیسٹ پاسیبل انویسٹیگیشن پروفیشنل سٹانڈرڈز اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور اس کو کرنے میں ہم کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کے گریہ راجی منتری جو پتا ہیں سپرادھی کے وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ وہاں نہیں تھا جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ کہنے کہ ہم نے دیکھا ہم پہچانتے ہیں اس لڑکے کو ہم وہاں تھے جو پترکار وہاں پہ کچھ لے گئے ہیں ان کا پریوار کہہ رہا ہے کہ وہ پہچانتا ہے سب کہہ رہے ہیں آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان کے پتا جی کی بات سنیے یہ لوگ جو ایسے لوگ ہیں یہ حتاس اور نراس لوگ ہیں راج نیتک روپ سے یہ اسفل ثابت ہو گئے ہیں نکار آتمک راج نیت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے پاس جب کوئی مددہ نہیں ہے تو کسانوں کی یا ہمارے کارکرتاؤں کی جو مرت ہوئی ہے دربھاگی پونھ گھٹنا ہے جس میں کسانوں نے اس کو انجاب نہیں دیا بلکہ اس میں کچھ اپدر بھی کسان کے بیش میں سامل ہو گئے تھے انہوں نے اس طرح کی باتوں کو کیا ہے اور ہماری سرکار نشپچ روپ سے جانچ کر رہی ہے جو بھی دوشی ہوں گے ان کے وردھم کاروائی ہے مان لو یہ انوسنٹ ہے پھر بھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا اکیوزڈ ہے اور وہ منتری ہیں ان کے اندر تو جانچ نشپکش نہیں ہو سکتی ریزائن کریں ریزائن کریں نشپکش جانچ کریں اگر اس جانچ میں اس سے نکلے کہ نہیں ایکچولی یہ گلتی ہے کسی اور نے کیا ہے ایکچولی یہ بات نکلے پھر منتری بن جانا لیکن جب تک وہ منتری رہے گا تب تک جانچ فیرز نہیں ہو سکتی ہے نشپکش ہو ہی نہیں سکتی ہے نشپکش جانچ فیرز نہیں ہو سکتی ہے نشپکش جانچ فیرز نہیں ہو سکتی ہے ایک دیش میں ایک گریہ راجی منتری کے بیٹے پر آروپ لگتا ہے کہ وہ گاڑی کے پائیوں کے نیچے چھے کسانوں کو اس نے کچھ لہا ہے یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے آپ بتائیں سرکار کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے کیا یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے کیسے جو دیش کی جانتا کا دکھ ہے درد ہے کسانوں کا درد ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے ہم ہم پولیٹیکس میں کیوں ہیں گھر پہ بیٹھ کر سرکار کی تاریف کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو شاید نیائے پرکریہ پر وشواس نہیں ہے اس لیے کیول راجنیتک ٹوریزم کرنے کا جو کام کرتے ہیں وہ دربھاگیا پون ہے راجستان کی حالی میں گھٹنا دیکھنے کو ملی آج بھی وہاں پر ٹویٹ کیا گیا کہ کس طرح سے بیچ سڑک میں لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ایک پریوار کو کیسے ختم کیا ایک ویکتی کو ان کے سامنے کیسے ختم کیا کیسے مارا گیا دن روز کی گھٹنا ہے راجستان کی ایسی پنجاب کی چھتیزگڑ کی آتی ہیں لیکن اس کے چلتے راحل گاندی پریانکا جی کبھی اس اور رکھ نہیں کرتے ہیں راحل گاندی پریانا